بھئی اگر آپ لوگوں کے پاس صرف پانچ سو روپے ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر سے بہت ہی زبردست بزنس شروع کر سکتے ہیں اور اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جناب بہت بڑی مشینری کی ضرورت نہیں پڑے گی چھوٹی سی مشین آپ لوگوں کو خریدنی پڑے گی اور اس مشین کو آپ لوگ ٹیبل پر رکھ کر بھی بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس مشین کو خریدیں گے تو روزانہ کا آپ لوگ بلے کتنا پروفٹ کمائیں گے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کم از کم اتنا پروفٹ آپ لوگ روزانہ کا کما سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس مشین کو یونیک طریقے سے جیسے ہم لوگ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اس طریقے سے یوز کریں گے تو پھر جراب اس سے زیادہ بھی آپ لوگ پروفٹ کما سکتے ہیں روزانہ کا تین ہزار سے پانچ ہزار روپے ایزی لی ایزی لی جراب آپ لوگ اس سے کما سکتے ہیں تو چلیے جناب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ مشین کون سی ہے آپ لوگ اس مشین سے کاروبار کون سا کریں گے باقاعدہ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی جناب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ مزید اسی طرح کے بزنس آئیڈیاز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹا بڑا بزنس آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس چینل کا لوگو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو جناب آج کی زبردست مشین آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اب یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے اور ویسے ہلکی پھلکی بھی ہے اتنی وزنی بھی نہیں ہے اس مشین کو آپ لوگ بائک پر بھی رکھ سکتے ہیں اور سائیکل پر بھی رکھ کر پیسہ کما سکتے ہیں دیکھنے میں یہ چھوٹی مشین ہے لیکن یقین مانے جناب اس ایک مشین سے آپ لوگ جو پروڈکٹ بنائیں گے ان پروڈکٹ کو آپ لوگ سیل کر کے ڈیفرنٹ طریقوں سے پیسہ کما سکتے ہیں ابھی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ابھی میں آپ لوگوں کو جیسے ہی اس بزنس کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگ یہ سوچیں گے یہ تو چھوٹا سا کاروبار ہے اس سے آپ لوگوں کو اتنا زیادہ پروفٹ بھی نہیں ملے گا یا آپ لوگ اگر اس بزنس کو کریں گے یا اس مشین کو خریدیں گے تو لوگ آپ لوگوں کا مزاک اڑائیں گے دیکھیں جناب جو لوگ آپ لوگوں کا مزاک اڑائیں گے ان کو آپ لوگ نے کہنا ہے کہ روزانہ کے آپ لوگ دو ہزار پچیس سو روپے آپ لوگوں کو دیں وہ نہیں دیں گے ادھار ہی چاہے آپ لوگ ان سے لیں نہیں دیں گے جناب آپ لوگ مزاک سے ڈرتے ہیں لیکن اپنا کاروبار آپ لوگ نہیں کرتے یہ چھوٹا سا کاروبار ہے صرف جناب آپ لوگ نے چند ہزار روپے لگا کر اس مشین کو خریدنا ہے اور روزانہ کا بلے آپ لوگوں کا کتنا خرچہ آئے گا صرف پانچ سو روپے روزانہ کے آپ لوگ نے لگانے ہے اور پندرہ سو سے دو ہزار روپے ایزیلی آپ لوگ نے کما لینے ہے اور مطلب آپ لوگوں کے اتنے جو پیسے ہیں روزانہ کے اگر کسی بھی جوب پہ آپ لوگ جاتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے لیکن اس مشین کو آپ لوگ گھر میں رکھیں گھر میں آپ لوگوں کے جو بچے ہیں وہ کام کھریں پارٹ ٹیم آپ لوگ خود کام کر سکتے ہیں اس مشین سے آپ لوگ مٹیریل تیار کریں پروڈکٹ بنائیں اور آپ لوگ دکانوں پہ سیل کر دیں یا آپ لوگ بائیک کے پیچھے رکھیں اس مشین کو آپ لوگ گلی محلوں میں جا کے آپ لوگ بالکل فریش اس سے جو پروڈکٹ بنیں گے ویسے بھی آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں تو جناب یہ چھوٹا کاروبار ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب اس سے آپ لوگ کاروبار نہیں کر سکتے یا اس سے آپ لوگ پروفٹ نہیں کما سکتے بہت ہی یونیک آئیڈیا ہے بہت ہی زبردست طریقہ ہے اور ایک بہترین بزنس ہے چھوٹا بزنس نہیں ہوتا بلکہ آپ لوگوں کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا نہ سوچیں اور آپ لوگوں کے پاس اگر لاکھوں کروڑوں روپیک انویسٹمنٹ نہیں ہے تو بھئی پھر بھی کاروبار ہو سکتا ہے آپ لوگ شرماتے ہیں جو شرمائے گا وہ نہیں کمائے گا تو چلیے جناب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس مشین کے فیچرز کیا ہیں اور اس مشین سے اگر آپ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے طریقہ کیا ہے جناب اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ مشین بنی کی چیز کی ہے جناب یہ سٹیلہ سٹیل کی مشین بنی ہے اور اس کے ایک سائٹ پہ گیس پائپ لگانے کے لیے جناب اس کا سکیچ بنایا گیا ہے اور آپ لوگ نے صرف گیس پائپ اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور پروڈکشن آپ لوگوں کی شروع ہو جائے گی آپ لوگ نے اس میں کچھی مکہی ڈالنی ہے اور ساتھ آپ لوگ نے گی تھوڑا سا ڈالنے ہے اور یہ جناب پاپ کون بن کے تیار کر دے گی اب پاپ کون آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صرف شاپروں میں ڈالنے ہیں اور آپ لوگ انہیں سیل کرنے ہیں اور یہ ایک حکیر سا بزنس ہے جناب اس بزنس کو آپ لوگ تین چار مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں ابھی میں ایک بیکری میں گیا اور وہاں سے میں نے پچاس روپے کے پاپ کون لیے اور جب میں نے کھائے اور یقین مانے یہ ایک نارمل سے پاپ کون تھے جو تقریباً دس روپے جن کی کاؤز تھی اور دس روپے کے شاپر سے ہم لوگ جناب عام ریڈی والی بندے سے لیتے ہیں لیکن جب انہوں نے پیکنگ کی گلاس کے اندر اور وہی جو پاپ کون ہے جو دس روپے کے تھے وہ پچاس سو روپے کے بیکری کے اندر سیل ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ اسی کو یونیک طریقے سے کام کریں گے مطلب یہ جو چھوٹی سی مشین ہے اس سے جو پروڈکٹ بنائیں گے پاپ کون آپ لوگ بنائیں گے ان کو گلاسوں کے اندر پیک کریں یا پیکٹ بنائیں ان کا بقاعدہ ایک برینڈ بنائیں تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ مارکیٹ میں ایک بہترین طریقے سے لانچ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میٹھے پاپ کون ہے وہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں جن کو عام اپنی زبان میں آپ لوگ پینیاں سی بولد ہیں ویسے بھی آپ لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ جو مشین ہے اس مشین کو اپریٹ کرنا انتہائی آسان ایک چھوٹا بچہ بھی اپریٹ کر سکتا ہے اور ایک سائٹ پہ آپ لوگ ہینڈل دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ لوگ نے صرف پاپ کون ڈالنے ہیں پاپ کون ڈالنے کے بعد ایک سائٹ سے آپ لوگ نے یہ جو ہینڈل ہے اس کو آپ لوگ نے گماتے جانا ہے جیسے جیسے گمائیں گے پاپ کون جو پک کے وہ دوسری سائٹ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے اور کوئی اپریٹ کرنا مشکل نہیں ہے اور اس کے بعد جیسے پاپ کون بن جائے گی آپ لوگوں نے صرف ان کو پیک کرنا ہے اور آگے دکانوں پہ سیل کر دینا ہے ایک جو پاپ کون کا پیکٹ ہے اس پر کاؤز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو تقریباً تین یا چار روپے کا ایک پیکٹ آپ لوگوں کا بنے گا اس کو آپ لوگ مارکٹ میں دکان میں کم از کم آٹھ روپے کا سیل کر سکتے ہیں یا آپ لوگ کھلا بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ لوگ گلی محلو میں جا کے ان کو سیل کر رہے ہیں تو جناب اگر آپ لوگ اس مشین کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس مشین کی قیمت ہے صرف اور صرف بارہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے میں آپ لوگوں کو یہ مشین مل جائے گی اگر آپ لوگ خود آنا چاہتے ہیں سلطان مشنری ہاؤس پتوں کی میں تو جناب موسٹ ویلکم اگر آپ لوگ اپنے علاقے میں بیٹھ کر اس مشین کو مگوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے سکرین پر دے کے نمبر پر رابطہ کر لینا ہے تو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے گھر میں یہ مشین پہنچا دی جائے گی صرف ڈلیوری چارجز آپ لوگ نے ایڈوانس میں پے کر رہے ہیں تو بیسٹ اوف لک نئے بزنس آدھیے کے لیے جناب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ